یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وہ پوجہ کے اندر دوستی کی وجہ سے شامل ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو جن مسلمانوں کے غیر مسلم دوست ہوتے تو وہ ان کو اپنے مذہبی تہواروں کے اوپر بکرعید وغیرہ دوسرے تہواروں کے اوپر انوائٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے مذہب کا آپس میں خلط ملط کرنا اور اس طریقے سے اس کو بھائی چارے کا نام دینا کیا یہ درست ہے یا نہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس طریقے کا معاملہ کر کے بھائی چارہ دکھا کر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ فساد کرنے والے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال پائیں گے تو یہ بلکل غلط ہے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں یا دشمنان قرآن و خدا یا رسول ہیں ان کے دل میں آپ اس طریقے کی باتیں کر کے ان کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل بے فائدے کی چیز ہے ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا جو شخص فسادی ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کے اندر ہو انسانوں کے درمیان ہو جس بھی اس کا تعلق ہو وہ شخص ہمیشہ اس کی سوچ فساد ہی کی رہتی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خوش کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کا آپ بائیس بن رہے ہیں تو یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کی خوشی تو آپ حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بھی آپ جو ہے وہ محروم رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی چارے کے نام پر شرک کے اندر انوالب ہو جانا تیت اصور کرنا کہ یہ شرک نہیں ہے بھائی چارہ ہے اس کے اندر دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر گھس کر ان کے مذہب کے اندر پارٹیسیپیٹ کرنا ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں مذہبی فریہ شرک یا ان کے عقیدے کے مطابق جو پروگرام ہیں اس کے اندر خوشی کے ساتھ انوالب ہونا ظاہر ہے کہ یہ کھلا شرک ہے قرآن نے اسی کو جو ہے وہ بڑا شرک قرار دیا اور قرآن بار بار اس کی تنبیہ بھی کرتا رہا بار بار کہ شرک والوں میں نہ ہونا شرک والوں میں نہ ہونا تو اس کے باوجود لوگ اگر اس کے اندر اس کو بھائی چارے کا نام دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے لہذا اگر کسی کے ساتھ معاملات ہیں معاملات اپنی جگہ دنیا کے ہونے چاہیے لیکن معاملات یہ بھائی چارے کا نام یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو اپنے مذہب کے اندر جبرن لانا یا پھر دوسرے کے مذہب میں جبرن جانا اور پھر اس کو بھائی چارے کا نام دے دینا یا بھائی چارے کا لیبل لگا دینا تو اس سے جو ہے وہ شرک کے عذاب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی تو ظاہر یہ ہے کہ بھائی چارہ ایک الگ چیز ہوتی ہے انسانیت ایک الگ چیز ہوتی ہے مذہب اور گلیف سب کے الگل ہوتے لہذا اگر کسی کا کوئی دنیاوی معاملے کے اعتبار سے کوئی غیر مسلم جاننے والا یا ایسا کانٹیکٹ میں ہے تو اس کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے جبرن اس کو بکرائید میں لاکر گوشت کھلانا یا بکرائید میں نانویج اس کو کھلانا جبکہ وہ اس کی آستھا کے خلاف ہو تو ایسا بالکل بھی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرا جائے کہ اس کے جو ہے وہ ذاتی اس کی آستھا کو جو ہے وہ ٹھے سکوچے تو اس کو بھائی چارہ نہیں کہہ سکتے یا پھر وہ بندہ کے جو بچارہ مجبوری میں آتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے اگر میں نہیں کھاؤں گا تو اس کا ذاتی معاملہ ہے ذاتی اس کے آستھا ہے اور ذاتی اس کا رائٹ وہ منع کر سکتا ہے اس کا رام بھائی چارہ بھی نہیں ہے بھائی چارہ ہونا چاہیے لیکن مذہب اپنا اپنا یعنی بھائی چارہ پکا لیکن مذہب اپنا اپنا اسی طریقے سے کسی کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے دوسرے کے فیسٹیول میں انوالب ہونا یا اس کی توجہ میں شامل ہونا یا اس کے کفر یا شرکیاں معاملے کے اندر انوالب ہونا جو ان کا اپنا پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں وہ عبادت کے دور سے اس میں شامل ہونا یہ بھی کوئی بھائی چارہ نہیں ہے یعنی یا پھر کسی کو مجبور کرنا کہ بھائی آپ اس کے اندر شامل ہوں گے تب یہ آپس میں بھائی چارہ قائم ہوگا تو یہ بلکل اس کی اجازت نہیں ہے یہ بلکل کھلا شرک ہے اور شرک پہ بھائی چارہ کا لیول نہیں لگانا چاہیے تو بھائی چارہ نام ہوتا ہے انسانیت نام ہوتی ہے اس چیز کی کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں کسی کی مدد کرنے سے پہلے نہ مذہب پوچھا جاتا ہے نہ ہی بندے کا نام پوچھا جاتا ہے انسان ہونے کے ناتے اس کی مذہب کی بنا یعنی انسان ہونے کے ناتے اس کی مدد کی جاتی ہے مذہب کی بنا پر اس کی مدد نہیں کی جاتی اور کسی کو بھی مذہب کے نام پر بھائی چارہ کے نام پر اپنے مذہب میں لانا یہ بھی درست نہیں اور کسی کے مذہب میں جبرن گھسنا بھائی چارہ کے نام پر یہ بھی درست نہیں تو اسی لئے جس کی جو آستہ اس پر بندہ قائم رہے اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے کہ وہ نہیں کھانا چاہتا تو یہ ضرور نہیں کہ آپ بھائیچارہ تب ہی دکھے گا اس کو جبرن اس کی آستہ کے ساتھ آپ کھلوار کریں کہ نونویج اگر وہ نہیں کھائے گا آپ کے بکرہید میں تو آپ کا بھائیچارہ قائم نہیں ہوگا یہ بالکل افغار فضول بات ہے تو اس کے ساتھ بھی جبردستی نہیں کرنی چاہیے اس کی آستہ اپنے ساتھ ہے اس پر قائم اس کو رہنے تو اس کے ساتھ جبرن نہ کرو باقی دوستی یا پھر انسانیت ایک الگ چیز ہے اس میں مذہب انوالب نہ کریں تو بہتر ہے اسی طریقے سے آپ کا بھائیچارہ جب تک قائم نہیں ہوگا جب تک آپ پوجہ میں شامل نہ ہوں گے یا وہ جبرن بلاتا ہے کہ پوجہ میں شامل ہو تو آپ نہیں جائیں گے تو بھائیچارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مذہب آستہ ہے ایک الگ چیپٹر بندے کے ساتھ اس کو رہنے دیا جائے انسانیت نام ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ سڑک پر کھڑے ہوگے کہ کسی سے لفٹ مانگیں گے تو جب سامنے والا آپ کی روڈ پر مدد کرے گا کہ آپ کو لفٹ دے گا لفٹ دینے سے پہلے وہ آپ سے ہی نہیں پوچھے گا آپ کا مذہب کیا ہے یا آپ کا نام کیا ہے جب وہ لفٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک انسان کو انسان کے نظریے سے مدد کر رہا ہوتا اس کو کہتے ہیں بھائیچارہ نہ کیے کہ کسی کو نونویج کھلانا یا کسی کی پوجہ میں شامل ہونا پھر فوٹو گچا کے سوشل میڈیا پر ڈالنا اور یہ پیغام دینا کہ ہم بھائیچارہ کر رہے ہیں تو دوسروں کے مذہب میں انوالو ہونا یا دوسروں کو اپنے مذہب میں جبران انوالو کروانا دونوں ہی باتیں غلط ہیں اور یہ بھائیچارہ نہیں اسی طریقے سے مانگ لوگ کسی بستی میں آگ لگتی ہے کوئی اسی آپ دہاتی ہے کوئی اسی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے ارگنیزیشن جاتی ہیں یا آپ بھی مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ مذہب دیکھ کر مدد نہیں کرتے جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے جس کو پانی کی ضرورت ہے کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کھانا پانی کپڑا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائیچارہ اس کو کہتے ہیں انسانیت کہ جہاں پر مذہب کی قید نہیں ہوتی نہ آنے کی جبرن نہ جبرن جانے کی کہ بھئی آپ ہمارے میں آؤ یا ہم آپ کے میں آئے ٹھیک ہے تو اس کو بھائی چارہ کہا جاتا ہے تو بھائی چارہ اس کو شرک کو بھائی چارہ کہہ دینے سے یہ بھائی چارہ نہیں ہوتا اور یہ انسانیت نہیں ہوتی انسانیت وہ ہے کہ جہاں انسان کو مدد کی ضرورت ہے اور انسان انسان کی بنا پر اس کی مدد کرے اسی طرح اگر آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر علاقے کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ لوگوں کے کھانے کے فاقے ہو مثال کے طور پہ ابھی کرونا جیسا محولتا کے لوگوں کے آگے روزگار کھانے پینے کی سامان کی ضرورتی تو اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے اندر سامان باٹا گیا کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی اور ہر مذہب کے لوگوں نے کی غیر مسلموں نے کی بھی کی مسلمانوں نے بھی کی دوسرے جو سنستہ وغیرہ ہوتی انہوں نے بھی کی اور کرتے وقت اس میں کوئی ہندو مسلم بھی نہیں دیکھا گیا جس کو ضرورت اس کو کھانا دیا گیا اصل میں بھائی چارہ چیز کا نام ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ مذہب کی بنا پر نہیں کرتے بلکہ انسانیت کی بنا پر کرتے ہیں کسی کو روڑ پر مدد ہی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو انسان سمجھ کر اس کی سڑک پر مدد کرتے ہیں کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مدد اس کو انسان سمجھ کے مدد کرتے ہیں اسی طرح آپ کے پڑوس کے گھر میں مثال کے طور پر آگ لگ جائے ان کے اگر اگر سامان جل جائے بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ ان کو فوراں کھانا پہنچا ہو وہاں مذہب جو ہے بندہ جج نہیں کرتا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے مذہب کیا ہے تب انوال ہوگا تو وہاں جنرلی کھانے پینے کی ضرورت ہے ان کو دیا جائے تو جہاں پر ایک کومن چیز ہوتی ہے کہ انسان کو کسی اپنا جیون جو ہے اپن کرنے کے لیے کھانے پینے کی خاص ضرورت اور بندہ ایسی پریشانی میں ہو تو وہاں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اس کو انسانیت کہا جاتا ہے کہ انسان انسان کے کام آتا ہے انسان انسان کی مدد کرتا ہے لیکن یہ کہ مذہبی معاملوں کے اندر انوال ہونا اور انوال کرنا جان بوجھ کے دوسرے کو یہ انسانیت یا پھر یہ کوئی بھائچارہ نہیں ہے قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ جبرن مت کرو نہ آپ جبرن کسی کے مذہب میں انوال ہو نہ ہی کسی کو جبرن اپنے مذہب میں انوال کرو ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ نہیں آتا اس کی آستہ ہے تب بھی آپ کا بھائچارہ انسانیت قائم رہنی چاہیے اس بنا پر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نہیں آئے گا تو وہ ہمارا اپنا نہیں ہے ہم نہیں جائیں گے تو وہ ہمیں غیر سمجھے گا گرچہ سمجھے سمجھے لیکن انسانیت اس چیز کا نام ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے لیکن اس کی آستہ پر اس کو قائم رہنے دیا جائے اگر اس کے کوئی ذاتی معاملہ ہے اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا کوئی ایسا کام کرنے کی تو آپ بھی اسے فورس نہ کریں اور جو آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا مذہب دوسرے کے معاملے میں انوال ہوگی تو آپ بھی دوسرے کے معاملے میں نہ گھسے نہ ٹانگڑا ہے جس کی جو آستہ اس کو وہ کرنے دیا جائے تو اس کا نام بھائیچارہ ہے شرک کا نام بھائیچارہ نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کو بار بار منع کر رہا ہے شرک سے بچنے کے لیے اس کو جو ہے وہ بڑا جرم بھی جو ہے نا وہ قرار دیا ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا